بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سلامتی کی باتیں جس طرح سے کی جاتی ہیں وہ کب آن دے گراؤنڈ ہم لوگوں کو نظر آئیں گی ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کریں گے بلال انور قاسی صاحب کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ان کو ہسپتال لے کر جایا گیا ہسپتال لے کر گئے تو سارے وقلہ جمع ہو گئے تمام لوگ جمع ہوئے تو وہاں امرجنسی کے گیٹ کے اوپر ایک خودکش بمبار نے دھماکہ کر دیا اور اس کے بعد یہ واقعہ اور اس کے مناظر جو سوشل میڈیا پر آئے وہ انتہائی دل دہلا دینے والے میں اپنے پینل کا پہرے تعرف کرواؤں گی اس کے بعد دسکشن کا آغاز کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں برگیلی ریٹائیڈ فارو خمید صاحب سینئر اینلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے بات کریں گے تنویر صاحب مزمت جتنی کی جائے کم جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ملامت جتنی کی جائے کم اب کام کرنے کا وقت آگیا اب یہ وقت آگیا ہے کہ ان تمام واقعات کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے ہم لوگ دعوے تو بڑے سنتے ہیں جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے یہ چیز ختم ہو گئی وہ چیز ختم ہو گئی لیکن کیوں پھر اس طرح کا واقعہ دوبارہ ہو جاتا ہے بات یہ ہے کہ یہ آنیاں جانیاں یہ حضرتالوں کے دورے یہ نمائشی قسم کے سٹیٹمنٹس یہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اب بھی ہوتے رہے ہیں اب اس پہ قوم جو ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہو سکے گی کل ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف یہ بتایا جائے عوام یہ پوچھنے میں حق و جانب ہیں کہ اگر اس میں باہر کے لوگ ملوث تھے تو جب یہ لوگ پاکستان پہنچے انہوں نے پلین کیا انہوں نے یہ تیاری کی تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں کہاں تھی ہماری سیکورٹی ایجنسیز کیا کر رہی تھی ہماری حکومت کی جو ذمہ داریاں تھی وہ اس نے پوری کیوں نہیں کی دیکھیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ چوہتر آدمیوں کا اپنی جانے قربان کر دینا اور ایک سو دس سے زائد بیس کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو جانا یہ سوالیہ نشان ہے یہ بتاتا ہے کہ دیشت گردوں کی کمر نہیں توڑی گئی یہ بتاتا ہے کہ ہمارے دعوے غلط ہیں کہ آپ ذرا اپنا احتساب تو کر کے دیکھئے نکا کیا سیول ملٹری اس وقت پاکستان کے اندر ایک پیج پہ ہیں کیا دیشت گردی کے خلاف پاکستانی قوم جو ہے یہ اس وقت متحد ہے کیا ہماری فورن پالیسی جو ہے پاکستان کے مفادات کے مطابق چلائی جا رہی ہے کیا ہم جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اوپر مناسب پیشرفت کر سکے ہیں دیکھئے بات یہ ہے میں اس وقت یہ نہیں کر رہا لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا میکنزم ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے درجنوں لوگ مارے جاتے ہیں ایک سیکنڈ میں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ انڈیا ملوث تھا اس میں بھئی اگر انڈیا ملوث تھا اور انڈیا ملوث ہو سکتا ہے اس بات کا امکان ہے کہ وہ کشمیر کا بدلہ لینے کے لیے کہ جناب وہاں اس کو تکلیف ہے اب وہ سمجھتا ہوگا کہ پاکستان کی طرف تو جو مبزول کرائی جائے یہاں کو درج گدی کی بارتا کی جائے اس کو کس نے پکڑنا راک یہ ایجنٹ کو آپ نے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ اگر بیرونی ہاتھ بھی ملوث ہے تو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں سیکیورٹی ایجنسی سیولین حکومت سارے اداروں کو اب جواب دینا ہوگا اپنی ذمہ داری سے تو بھرزمان نہیں ہو سکتے بلکل درست فرما رہے ہیں لیکن اب دی سیم ٹائم یہ کہہ دینا جس طرح سے ہمیں فوری طور پر سٹیٹمنٹ نظر آئی کہ رو کے ایجنس اس میں ملوث ہے بلوچستان میں رو موجود ہے اس کا ہمیں پتہ ہے وہ کل بھوشن یادف کے بعد تو ویسی چیزیں کنفرم ہو گئی نا اب اگر ایسی چیز تھی بھی اور انٹیلیجنس تھی کہ رو اس طرح کی کام کر سکتی ہے تو پھر زیادہ کانشنس رہنے کی ضرورت نہیں تھی بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ دیکھیں پہلی چیز یہ کہ اگر آپ کے ادارے آپ کے سیویل گورنمنٹ آپ کے ملٹری ایجنسی سیویل ایجنسی لیٹس اے نائنٹی نائن پرسنٹ بھی اگر انہوں نے معاملات کو اچھا انشور کیا ہوا ہے جو ایک پرسنٹ رہ گیا ہے کیونکہ ہنڈر پرسنٹ کوئی چیز نہیں ہے اگر ایک پرسنٹ بھی رہ جائے گا اس ایک پرسنٹ دشمن جو آپ کا فائدہ اٹھائے گا ابھی دشمن جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف وہ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے یا جلال اعباد میں ماشر مائنٹ تھے جنہوں نے یہ پلان کیا تھا جیسے طریقے طالبان والے کہنے ہم نے انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے میرے نظر میں زیادہ پرابلم ہے جو آپ کے اندر کے جو فسلیٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا جی میں جو سمدتا ہوں کہ ابھی زیادہ کاروائی جو ہے وہ ان کے خلاف ہونے چاہیے یہ سب کو معلوم ہے برچستان آپ لینے کہ وہاں پہ کون لوگ ہیں جو افغان انٹیلیجنس کی پیرول پہ ہیں ایرانی انٹیلیجنس کی پیرول پہ ہیں وہ ذریعی بات ہے افغان انٹیلیجنس اور روکو تو بڑا آپس میں نیکسلز ہے لہذا بھائی یہ بھی پتا ہے کہ افغان ریفیجی کیمپس میں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کون لوگ ان کو سپورٹ کر رہا ہے بھائی کیوں سیاسی مسئلت میں آپ آتے ہیں پکڑیں ان لوگوں کو رات و رات پکڑیں یہ نہ کہیں کہ جناب کیونکہ وہ ہمارے حلیف ہیں ہمارے الائز ہیں تو لہذا پرابلم ہو جائے گا برچستان میں بھائی ایسی چیز نہیں ہے میری نظر میں فسولیٹ ٹیٹرز کو آپ پکڑیں ایک سو پہلی بات یہ دوسرا یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ نے آپ کو آپ نے اکوپائی کشمیر میں جو فیڈم مومنٹ ہے آپ کھل کے اس کی سپورٹ کریں آپ کو اب ٹارگٹ کیا جائے گا کیونکہ آپ نے چینیز کو گوادر میں بٹھا دیا آپ نے سی پیک کو مکمل کرنے جا رہے ہیں اور آپ امریکہ کے انٹرسٹ کو ہٹ کر رہے ہیں آپ افوانستان کے انٹرسٹ کو اور ظاہری بات ہے انڈیا کے انٹرسٹ کو تو یہ سب آپ کے خلاف گینگ اپ ہوئے ہیں یہ گینگ اپ ہو کے آپ کو بروچستان میں انہوں نے پہلے بھی آگ لگائی آپ نے اس انسرجنسی کا مقابلہ کیا آپ انہوں نے تہیہ کیا کہ ہم دوبارہ جو ہیں بروچستان میں آکے آپ کو ڈی سٹیبلائز کریں گے تاکہ سی پیک ڈی سٹیبلائز ہو تو مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیٹن تو بہت کلیر ہے یہ فاروق صاحب کی اس رائے سے اتفاق کرنا بڑا مشکل ہے کہ سو فیسر سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی ہماری دوست یہاں ڈی آئی جی ہوتے تھے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں میں واقعہ آپ سے سنوں گی لیکن اس سے پہلے ہم لوگ علی زفر صاحب سے بات کریں گے علی زفر صاحب پریزیڈنٹ ہے سپریم کورٹ بارٹ اسوسییشن کے بہت شکریہ علی زفر صاحب آپ نے ہمیں جوئنگ کیا انتہائی افسوسناک واقعہ ہوئے وکلا کے ساتھ لیکن وکلا جس طریقے سے تمام تحریکوں کے اندر آگے ہوتے ہیں پاکستان کے رائٹس کی بات کرتے ہیں اب یہاں کوئٹا کے وکلا کے اوپر جو ہوئے کچھ سیکیورٹی کے حوالے سے بات اٹھائی جائے گی علی زفر صاحب بالکل جی سیکیورٹی سیکیورٹی تو بڑا میجر ایسیو ہے میرا خیال ہے یہ ہر فرق پاکستان کا جو ہے اسے لیے یہ جیورپ بن جاتا ہے یہ صرف وی آئی پی سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہے یہ پبلک پلیسز اور سوفٹ ٹارگٹس کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنے ہمارے ہسپتال ہیں ہسپتال ہیں عدالتے ہیں کورٹس ہیں ڈسٹک کورٹس ہیں سٹیٹی کورٹس ہیں جہاں جہاں کراچی سے لے کے پیٹاور لہور تک وہاں سیکیورٹی کی جو پرکوشنز ہیں جو میجرز لینے ہیں جو پرکشن کے سٹیٹیجیز ہیں وہ ساری اس کا نفاظ ہونا چاہیے بڑا وہ ہمارے جو جو ہماری سٹریشن ہے اس وقت ملک کو متے نظر رکھتے ہوئے بہت سارے میجرز دینے کی ضرورت ہے اور ہم بڑی دیر کی بات کر رہے ہیں علی زفر صاحب آپ نے کل جو آپ کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی اس نے کہا کہ وکلہ برادری کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں یہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں کیا مطلب ہے اس سٹیٹمنٹ کا ذرا ایکسپلین کرنا چاہیں گے میں نے ایکشلی یہ کہا تھا جی کہ جو اس نے لوگوں کے حقوق ہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ لوکل لیول پہ اس کے لیے ہم ہر وقت عدالتوں میں جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں ہم لیڈرشپ ہیں انٹیلیجنسیا کی ملکی تو ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم انصاف کے ساتھ ہمارا ایک بڑا گہرا تعلق ہے اور ہمیں اٹریک کرنے کا مطلب ہے انصاف کو جیڈیشنل سسٹم کو اٹیک کرنا اس سے حمدہ کرنا علی زفر صاحب کائنلی علی زفر صاحب یہ فرمائے کہ یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ تمام جگہ جو امپورٹنٹ ہیں یہ سیکیور ہونی چاہیے وغیرہ وہ تو آپ درست ہے ہم بلکل آپ کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن آپ نے کبھی یہ آواز اٹھائی ہے کہ جو اکیسویں آئینی ترمیم کے تیج جو ملٹری کورٹس بنے تھے اور اب کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اونرابل سپریم کورٹ کے پاس وہ کیسز پینڈنگ پڑے ہیں جن پہ ان کے جو ڈیس سنٹیس ملی ان کا فیصلہ جو ہے وہ آگے معاملات نہیں چلنے تو جس پوزیشن میں آپ ہیں پریزنٹ آز سپریم کورٹ بار اسوسییشن کیا آپ بھی اونرابل چیف جسٹس صاحب سے یہ بات نہیں کریں گے کہ سر ان کیسز کو پروسس کر کے منطقی انجام تک لے سی جائیں کیونکہ اگر ان پہ کاروائی نہیں ہوگی تو پھر جو دہشتگرد ہیں جو دشمن ہیں وہ تو صورتیات سے فائدہ اٹھائے گا وہ تو زیادہ ایمبولڈن ہو جائے گا اس کو تو زیادہ کانفیڈنس آ جائے گا کہ جناب یہاں پہ تو جو ڈیس سنٹیس ملیٹری کورٹ کی ان پہ تعمل ہی نہیں ہو رہا آپ کی بالکل بات صحیح ہے میں اس سے سوفی سے دکھی کرتا ہوں آپ یہ دیکھیں جب ہم نے ایک نومل سیٹیویشن میں تو آپ کی جب جن رائٹس کی بات کرتے ہیں ہم بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بلیٹری کورٹس ہونے ہی نہیں چاہیے وہ تو صحیح بات ہے لیکن یہ ایکسیکشنل سیٹیویشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں دہشتگردوں کے خلاف اس سیٹیویشن میں ہم نے سب نے ڈیبیٹ کرنے کے پاس یہ فیصلہ کیا کہ دہشتگردوں کو سیٹیویشن ہی ہیں اور اس کے ضروری ہیں تاکہ ایک ایک ایکسیکشنل کورٹ سسٹم کے ذریعے ہم دہشتگردوں کو سزا دے سکیں تو اس کو اگر اس پرسس کو اگر روکا جائے چاہے کوئی بھی سیٹیویشن روکے چاہے وہ سیٹیویشن پورٹ اپنے پرسس کی گئے سکتہ روکے ہمیں اس مخالفت کرنی چاہیے کیونکہ بہت ضروری ہے کہ یہ جل سے جل کانونمہ ساتھ کے مطابق فیصلے ہوں اس میں کوئی شخص علی زفر صاحب کانلی یہ بھی فرمائیں یہ بھی فرمائیں کہ جو مقصد تھا ملٹری کورٹ کا یہ کہ یہ دو سال میں ہمارے جو جوڈیشن سسٹم میں جو ریفارمز آنے ہیں کہ ہماری انٹی ٹیرزم کورٹ جو ہیں وہ زیادہ ایفیکٹیو ہو جائیں فیصلے ان کی آئیں اور معاملات جو ہیں ملٹری کورٹ تو ہمیشہ تو نہیں رہ سکتے ہیں لیکن کیا پچھلے دو سال میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مچ نیڈی ریفارمز تھے سرکچل ریفارم ان دی لوڈ جوڈیشری ان دی اپنا انٹی ٹیرزم کے والے سے کیا ان میں کوئی پیشرفت ہوئی ہے ہم نے تو کبھی نہیں کوئی سونا بدکس نفی سے جی بالکل کچھ نہیں ہوا انٹرکستان نیشنلی سنپین میں جو دیبیٹس مکنی اور جو نکات سکھے گئے تھے اور اس پہ پیشلے ہوئے تھے اس پہ کسی پہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوا آپ دیکھیں ہم نے سب سے پہلے کہا تھا کہ آپ انویسٹیگیشن کو تیز کرنے کے لیے انویسٹیگیشنز کو ٹریننگ دیں پوسی کیوٹرز کو سیکیورٹی دیں جو وٹنسز ہیں اس کے پروگرامز بنائیں عدالتوں کو اس طرح بنائیں کہ وہ تحشت کردی کے کیسز کو بیٹر اور ایسٹیو طریقے سے ڈیل کر سکے تو یہ ساری چیزیں جو ہومی تھی وہ تو نہیں ہوئی وہ نہیں ہوئی ملیٹری کوٹس کے حوالے سے ابھی انہوں نے کہا کہ ملیٹری کوٹس ایک ایک ایسپشنل ایرہ سے ہم گزر رہے ہیں دہشتگردی سے ہم لڑنا ہے ایک حالت جنگ کے اندر ہیں اس میں ملیٹری کوٹس کے لیے سب کے سب وہ ایک طرح سے رضا مان تھے اب ملیٹری کوٹس آگے جو وہ ڈیسیشن زیرے سے اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے تھے اس تائم پر کچھ کم بھی ہوئی تھی دہشتگردی دیکھیں بات یہ ہے کہ ملیٹری کوٹس جو ہے بہت سارے اقدامات میں سے ایک اقدام تھا میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو پوری حکمت عملی ہے دہشتگردی سے نمڑنے کی اس کو ریویزٹ کرنے کی ضرورت ہے اب ایک نیا نیشنل ایکشن پلان بنانا چاہیے جو کمیاں کتائیاں رہ گئی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اب نئے اہداف تیہ کرنے چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ پیسے ہم نے دے دیئے قانون سازی ہم نے کر دی اختیارات ہر طرح کے دے دیئے اس کے بعد بھی دو سال بعد اگر مجھے بتایا جائے کہ جناب ہنڈر پرسنٹ سکوٹ نہیں ہے تو میرے پاس کیا ہے آپ دیکھیں کہ گلشن اقبال اندر لاہور میں گلشن پارک جو تھا وہاں پہ واقعہ ہو گیا کراچی میں امجد سابری کا واقعہ ہو گیا وکلا کا واقعہ کوئٹا میں ہو گیا میں نے ایک آدمی سے پوچھا ڈی آئی جی تھے یہاں پہ میں نے کہا فرقہ ورانہ وارداتیں بڑی ہو رہی ہیں دس پندرہ سال پہلے پنجاب میں بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا چند مہینوں بعد یہ نہیں ہوں گی میں کہا کیوں انہوں نے کہا جی فرقہ ورانہ تنظیموں میں ہم نے اپنے بندے داخل کر دیا ہے انٹیلیجنس کے آپ یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں رہ گئی ہیں صرف یہ ہمارے ٹیلیفون ٹیپ کرنے کے لیے سیاسی لوگوں کے پیج کریں اپنا سیکورٹی ٹارگٹ کو محدود کریں فیصلہ کریں کہ آپ نے ساری زندگی جنگیں لڑنی ہے یا اس خطے کو پرومن بنانا ہے پروکسی بارڈ لڑنی ہے یا آپ نے اپنے شہریوں کی فاصل کرنا ہے اگر آپ یہ آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا انٹیلیجنس ایجنس میرے اور آپ کی ٹیلیفون ٹیپ کرنی ہے میرا خالی یہ نہای تھی نامناسب انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں آپ کو پتا ہے ان کو سیکورٹی پر فوکس کرنا چاہیے درجنوں سینکڑوں ان کے اہلکار بھی جنگ میں شہید ہوئے ہیں جو کہ انسازی ہوئے ہیں وہ تو چھہزار ہوئے ہیں میرے ساٹھ ہزار ہوئے ہیں تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا وہ بھی تو ہارا حصہ ہے انٹیلیجنس ایجنسی تو آپ کی سب سے فرنٹ لائن جنگ تو وہ لڑ رہی ہیں ریزلٹ تو دیکھنا ہے نا کہ ریزلٹ کیا ہے ہر بات انڈیا پہ ڈال دیں نہیں میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں میں نے پہلی بھی کہا تھا اس پروگرام میں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا اب جناب بالکل پر سکون ہو جائے گا پاکستان وہ نہیں ہوگا میں آپ کو ابھی سلائی پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ تین مینے بعد ہو سکتا ہے پھر کوئی کہیں پہ ایک حملہ ہو جائے گا دنیا نے اس کا حل دھونڈا ہے دنیا نے اس کا حل دھونڈا ہے اب اب سوفٹ آگیٹس کی طرف آگیا یہ یعنی ہم لوگوں نے پہلے حدف جو تھا وہ جی ایٹیو کے اوپر حملہ ہوا ہم لوگوں نے پی ای نس مہران پہ حملہ دیکھا ائرپورٹ کے اوپر حملہ دیکھا اب یہ لوگ آگئے ہیں پارکس پر ایسے لوگوں کے اوپر جو کلچرل ایکٹیوٹیز کرتے ہیں ہسپتالوں کے اوپر سوفٹ آگیٹس کے اوپر آگیا اسکول کے اوپر آگیا اب اس کی طرف بھی دھان کرنا ہوگا اور اگر دھان کرنا ہے تو پھر ہمارے منتخب نمائندوں کو دیکھنا ہوگا کہ وہ واقعی میں عوام کی آواز بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں پارلیمنٹ میں کل اس حوال سے بات ہوئی کوئٹا کے بم دھماکے کے بارے میں بات ہوئی اور اس نے بڑے سوالات اٹھائے گئے یہ بھی بولا گیا کہ جب گورڈ اور بیڈ طالبان کون سے ہوتے ہیں تمام کے تمام کرائے کے جو دہشتگرد ہیں کرائے کے قاتل جو ہیں ان کو پکڑا جانا چاہیے فاروق صاحب کرائے کے قاتلوں کی بات گورڈن بیڈ طالبان کی بات یہ آج ہو رہی ہے جب سانحہ ہو گیا اس سے پہلے یہ کرپشن اور پتہ نہیں کون کون سی باتیں کرتے رہے سیکیورٹی کی بات کدھر گئی تھی نیشنل ایکشن پلان کے نقات کدھر گئے تھے آپ بلکل ٹھیک کہہ دیں کہ میرا ان کے ساتھ ایک پوائنٹ رہ گیا ہے انہوں نے کار جی قوم کو متحد اپنا جو ہے اس کی ذمہ داری کس کی ہے قوم کو متحد کرنے کے لیے اس مشکل وقت میں آپ کی پولٹیکل لیڈیشپ کی ذمہ داری ہے اس کی وجہ یہ دشمن تو اپنا کام کر رہا ہے دشمن تو اپنا کام کرتا کرے گا آئندہ بھی اس قسم کی واقعہ ہو سکتے ہیں آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اس حکومت کو دیکھئے یہ پولٹیکل لیڈیشپ کا کام ہے کہ قوم کو اکٹھے کرنا قوم کو متحد کرنا تاکہ ہم بہادری کے ساتھ ان دشمن کا مقابل کر سکیں جس حکومت نے بقول فاروق حمید صاحب اس قوم کو متحد کرنا ہے خدا کے لیے اس کو سکھ کا سانس لینے دے اور یہ نہ کہیں کہ تیس گرس تک یہ حکومت جانے والی ہے پھر یہ پارلیمنٹ میں سوال آ جاتا ہے پارلیمنٹ کے اندر یہ سوال تو اٹھا دیئے گئے لیکن میرا وہی سوال ہے کسی بھی سانے ہے کہ بعد یہ سوال اٹھے ہوتے ہیں کیوں روز یہ چیز نہیں ہوتی کہ نیشنل ایکشن پلان کے کتنے نکات کے اوپر اس حکومت نے عمل درامت کیا آپ کی بات صحیح ہے نیشنل ایکشن پلان ایک اونگوئنگ کنٹینوز پروسس ہے اس میں ظاہری بات ہے جب تک پولٹیکل لیڈیشپ جو اس کی اونرشپ نہیں لے گی 100% یا 99% تو اس وقت تک معاملات اس طرح کے ہوتے رہیں گے آپ کی بات صحیح ہے کسی میں وہ 15% پروگرس ہے کسی میں 55% ہے لیکن اب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں واقعی یہ صحیح بات ہے میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا کہ 2016 میں ہم دیکھ رہے ہیں اوورال نیشنل ایکشن پلان کی بات اب کم کی جاتی ہے اب زیادی بات ہے فوکس پرنامہ لیگز پہ ہے اب فوکس دوبائی لیگز کے اوپر ہے آگے سویس کے اوپر ہو جائے گیا آگے الیکشن آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی جنرل رہی شیف کی ریٹائرمنٹ ہے یہی چار پانچ ایشیوز ہیں جو پاکستان میں سکرے ڈیبیٹ ہو رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان کی تو کوئی بات ہی بہت کم ہوتی ہے لیکن مولانا شہرانی صاحب نے جن کی جی یو آئی کی بیک گراؤنڈ ہے ہم جانتے ہیں ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے انہوں نے ایک دو باتیں بھی ٹھیک کی ہیں اور ایک انہوں نے بات بڑی چھیک کی ہے کہ یہ جو کوالیشن سپورٹ فنڈ کی لانت ہے اس کو آپ اس سے نکل جائیں کیونکہ جب تک یہ کوالیشن سپورٹ فنڈ آپ لیتے رہیں گے امریکہ سے یہ تین سو چانسو ملین ڈالر آتے رہیں گے اور جو پیسہ ہم آلریڈی لگا چکے جو پیسہ آلریڈی لگا چکے بھائی آپ اس سے جان چھڑائیں آئی ایمس سے جان چھڑائیں لیکن دوسری ایک امپورٹن بات کی شیرانی صاحب نے میں اس کی بھی تائید کرتا ہوں انہیں کہا جی گھر کے اندر دشمن ہیں دیکھو پہلے بھی میں نے کہا تھا وہ شیرانی صاحب کو بھی پتا ہے کہ بروچستان میں کون لوگ ہیں تو کون کون دشمن ہے خود ہی بتا دیں بتائیں بھائی وہ لوگوں کو پکڑنا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دندناتیں پھر رہے ہیں ان کے خاندان مزے کر رہے ہیں اپنے ٹیکس پیر کے سنڈ پر پکڑیں ہمارے پارلیمنٹیرینز دو تین کام اکٹھے کر لیں ساتھ پین امہ لیگز کا مسئلہ چل رہا ہے ساتھ نیشنل ایکشن پلان کو نہ بھول جائے ایک کام ایک ٹائم پہ چھوڑے ہم تو وہ بدقسمت ملک ہیں کہ یہاں نہ تو جمہوری ادارے ٹھیک طرح سے کام کر رہے ہیں اور نہ ہی کوئی دوسرے اداروں کی پرفارمنس کا ریزلٹ آپ نے کل دیکھ لیا ہے شیرانی صاحب نے کل جو گفتگو کی یا ارکانے پارلیمنٹ نے کہی تین چار باتیں انہوں نے کہی ہیں پہلی بات انہوں نے کہی ہے کہ خارجہ پالیسی جو ہے یہ بہتر ہونی چاہیے یہ بلکل ہونی چاہیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تین ہمسائیں اور تینوں سے آپ نے جنگ لڑنی ہے اور یہ جو جنگ لڑنے کا فیصلہ ہے یہ پارلیمنٹ نے نہیں کیا کسی جمہوری حکومت کے دور میں انڈیا پاکستان کی جنگ نہیں لڑی اسی وقت جنگ لگی ہے جب غیر جمہوری حکومت تھے انہوں نے کہا ہے کہ اچھے اور برے جو طالبان ہیں ان کی تمیز ختم کنی چاہیے دیکھئے انیکہ اس بات میں کیا حرج ہے کہ اگر پارلیمنٹ کا سپیشل جلاس بلایا جائے کیا حرج ہے اگر اے پی سی بلا کے اس پر لاحہ عمل تحق کیا جائے کیوں چودری نسار احمد وزیراعظم سے جو ناراض ہیں کل کوئٹا میں نظر نہیں آئے کیوں انہوں نے اس بات کی مزمت نہیں کی جو ہر پہ بڑے بیانات انہوں نے جتنا وہ وہاں پہ سپیچ کی تھی کل اس کے اوپر وہ مزمت نہیں کر سکے اس کے اندر دیکھئے ہماری اپنی صفوں میں جو انتشار ہے جو ہماری اپنی خامیاں کتاہیاں ہیں اپنے گھر کو درست کرنے کی بھی ضرورت ہے بیرونی مداخلت بھی روکیں لیکن جتنے انٹیلیجنس بیر سپریشن ہو رہے ہیں یہ تو پاکستان نہیں پکڑے جا رہے ہیں یہ دیشترگرز میں انوال جو قوم متحد ہونے کی ضرورت ہے جس طرح سے تمام اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے اس طرح ہماری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے اگر کوئی اس طرح کا مشکوک واقعہ یا اس طرح کا کوئی مشکوک شکریہ تو اطلاع دینا بھی بنتا ہے نیشنل ایکشن کے پلان پر نکات پر تمام نکات کے اوپر عمل درامت کرانا حکومت کی اور اپوزیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کتنی دفعہ سوال کیا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تمام نکات کے اوپر کام ہوا یا نہیں ہوا کیا صرف سانعے کے بعد ہم جاگیں گے یا ہم جاگتے رہیں گے کی پالیسی پر بھی آئیں گے ابھی جانے بریک کی طرف بریک کے بعد بات کو آتا ہائیں جہاں ملک کے اندر حالات خراب ہیں وہاں سیاستدان ابھی بھی اپنی سیاست پر لگے ہوئے اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات دینے بھی لگے ہوئے ہیں کوئی ایک پہ الزام دافتہ ہے اب کپتان نے مریم نواز صاحبہ پہ یہ الزام لگا دیا کہ وہ میڈیا سیل جو ہے چیارٹیز کے خلاف بھی کرنے لگ گئی ہیں اور سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے سیاسی کاروائی کی جا رہی ہے یہ چیارٹی کے اوپر پہلے شوکت خانم پہ سوال اٹھانا اس کے بعد نمل اور اس کے بعد عمران خان کی فانڈیشن کے اوپر سوال اٹھا دینا یہ ایک چیارٹی کے کام کے لیے خراب آتا ہے سوال اسے بات کریں گے فاروق صاحب سب سے پہلے تو کپتان صاحب نے مریم نواز پہ تب سوال اٹھایا جب پہلی دفعہ میڈیا سیل کی بات کی جب ریفرنس دائر ہوا تھا اس کے ایکزاک دو دن بعد پہلے کیوں نہیں یہ بات کی دیکھیں یہ جو سیکرٹ میڈیا سیل آپ پر خیشہ اب تو سیکرٹ نہیں رہا جو کہ پی ایم ایل این والے چلا رہے ہیں غالباً کہا یہ جاتے کہ پرائمس شر آفسس میں سیکرٹریری میں واضح یہ آپریٹ ہو رہا ہے جس میں پتہ نہیں پچیس تیس لوگ آپریٹ کر رہے ہیں اور زیادی بات ہے گورنٹ کے مطلب یہ ٹیکس پیئر پیسر کے ساتھ یہ سیل چل رہا ہے تو یہ تو سب کو انفرمیشن پہلے موجود تھی بلکہ ایک سپریم کورٹ کی ہیڈنگ میں اس کا ذکر بھی کیا گیا کہ جی انڈرسٹی گیٹ کیا جائے کہ کیوں ٹیکس پیئر پیسر سے یہ معاملہ جو ہے وہاں سے چل اب جہاں تک جو آپ بات کہہ رہے ہیں دیکھیں سیاست میں یہ لیول تو ہوتی ہے کہ آپ اپنے پولٹیکل آپوننٹ کو ہر طریقے سے آپ اس کو ٹارگٹ کریں گے ہر طریقے سے آپ اس کو میلائن کریں گے ہر طریقے سے آپ اس کے ایمیج کو جو ہے وہ خراب کریں گے اور اس کے جو بھی داروں جتنی پارسوہ اچھے دارے کیوں نہ ہوں جس طرح نمل ہو گیا یہ اپنا شوقت خانم ہو گیا تو کہیں نہ کہیں تو آپ کو پتہ ہے خاصتا پی ایمیلن کی سٹراتیجی میں ان میں خرابیاں نکالنا ان کو ڈی فیم کرنا وہ توٹیس پارٹ اوڈ سٹراتیجی لیکن میرا خالہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کو یہ چیز پارلیمنٹ میں اب اٹھانی چاہیے کہ جناب اگر یہ سیل ہے اس کی ڈیٹیل بتائی جائیں اور اس پہ کتنے دیکھیں اگر پی ایمیلن یہی میڈیا سیل اپنے پی ایمیلن کی فنڈ سے چلائے اور پی ایمیلن کے دفتر سے چلائے جو بھی کہیں بلکہ کسی کو کوئی اطراف نہیں کیا پی ٹی ای نے ثبوت سامنے رکھا تنویر صاحب کے فنڈ امران خان کی کریڈبلٹی کا یہ عالم ہے کہ مریم نواز کے بارے میں الزام لگایا گیا کہ اس کی گاڑی نے امران خان کی ہمشیرہ کو ٹکر مار دی اور پوری دنیا میں خبریں چل گئی بعد میں پتہ چلا کہ مریم نواز تو اسلامباز بیٹھی ہوئی ہے اسی طرح کا الزام یہ اگر امران خان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھ کے مریم جو ہے حکومت کے خرچے پر یہ پراباگانڈا سینچل آ رہی مخالفین کے خلاف کیا ایویڈنس ہے امران خان کے پاس ان کو کیوں نہیں وہ سامنے لے کے آتے کوئی ثبوت نہیں ہے اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو الزام تو الزام ہوتا ہے پھر جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جو ٹویٹ جاری کیا ہے اگر امران خان جیسا سینئر سٹیٹسمن جو ہے موٹو گینگ کے لفاظ یوز کرے گا اپنے مخالفین کے لیے نواز شریف کے بچوں کے لیے یا دانے آل عزیز کے لیے یا ارکانے پارلیمنٹ کے لیے تو کیا اس کا ردعمل نہیں آئے گا اگر امران اپنی چیریٹیز کے ساتھ مخلص ہیں تو ان کو کمز کم پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیسی لینگویج استعمال کریں جس سے مخالفت دیکھیں میں اس بات کے خلاف ہوں کہ جو چیریٹیز ہیں یہ اللہ کا کام ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کی فلا کے لیے ہوتا ہے اس کی کریڈیبلٹی کو ڈیمج کرنے والی نہیں ہونی چاہیے اس پر پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے اس کو سیاست سے الگ رہنا چاہیے لیکن کیا امران خان کو خود سے احتیاط نہیں کرنی چاہیے کیا یہ جو پاکستان کی سیاست سے میں ایک جو مورل ویلیوز نکلتی جا رہی ہیں اس میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے کیا آپ جانتے نہیں کہ سوشل میڈیا پہ میرے آپ کے فاروق صاحب کے بارے میں یہ پی ڈی آئی کے لوگ کیا لکھ رہے ہیں دیکھیں اگر ایک بندے نے کہا کہ دنیا کی اصلاح کرنی ہو تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کر لو کمز کم ایک غلط آدمی تو ٹھیک ہو گیا اگر امران خان اپنے لوگوں کو کہیں کہ وہ شایست کی اپنائیں اخلاقیات کے اصولوں کی پابندی کریں تو رییکشن بھی کم ہو جائے پر دیکھیں میں تو کہتا ہوں کرڈٹ دینا چیز مریم نواز صاحبہ کو کہ کیسے بیٹھ کے پرائمشل سیکریٹریٹ سے آفیس جو بھی آپ کے وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے یہ اچھا کیمپنگ چلا لی کافی عرصے سے ایک تو یہ بات دوسرا یہ ہے کہ ایشو یہ ہے کہ آپ یہ چلائیں لیکن اپنے پیسز چلائیں پی ایم ایم کے پاس کچھ پیسزوں کی کمی نہیں ہے لیکن وہی بات فاروق صاحب کوئی ایویڈنس دیا اب میں بتاتا ہوں پہلا ایویڈنس میرے پاس تو یہ میں تو نہیں گیا ہوں پی ایم سیکریٹریٹ کے اندر جا کے آج آپ پی ایم سیکریٹریٹ کو کھول دیں اور جو ہمارا جو مین میڈیا ہے ان کو کہاں کے دیکھ لیں جا کے تو وہ پتہ لگ جائے گا ایک تو یہ اور دوسرا یہ ہے کہ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں پی ایم ایلنگ کے اپنے جو ہماری میڈیا کے دوست وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب بلکل یہ سیل وہاں پہ موجود ہے ایسی ایکٹیوٹی چل رہی ہے سیل کے بات سیل کے بات عدالت میں گئی آسمہ جہنگیر نے کوٹ سے کہا کہ اس بات کا پتہ چلایا جائے کہ سیاسی جماعتوں کو بدنام کرنے کے لیے کون کون سے سیل کہاں کہاں سے کام کر رہے ہیں پبلک منی جو ہے یہ استعمال تو نہیں ہو رہی دیکھیں یہ صرف سیاسی جماعتیں اور جمہوری جماعتیں نہیں کر رہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کے سوشل میڈیا کمپننگ چلا رہے ہیں جہاں جہاں پہ اصول توڑا جا رہا ہے اس کو چیک ہونا چاہیے اور وہ کتنا ہی باثر کتنا ہی طاقتور ادارہ یا بندہ یا جماعت یا لیڈر نہ ہو اس کو ضرور پوچھا جانا چاہیے کہ آپ یہ قانون کیوں کوڑ رہے ہیں پہلے مریم نواز صاحبہ نے اپنے آپ کو کونٹرویشل بنایا جو انہوں نے میڈیا میں جا کے سٹیٹمنٹ دی کہ جی ہماری کوئی پراپرٹی نہیں وہ تمام چیز ہیں وہ تو امران خان صاحب نے بھی اس طرح کی بہت باتیں کی چھانگی یہ ٹھیک ہے نا میں تو ابھی ہم مریم نواز صاحبہ کی بات کر رہا ہوں تو وہ انہوں نے اپنے کو بڑا کونٹرویشل بنایا ہے ابھی ان کے ہزمنٹ کیپنل صفتر صاحب کی پیٹیشن ہے الیکشن کمیشن والی جو ان کے خلاف ہے یہ ایسیٹ کی دیکھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو اشیہ دا مجھے لنگ دا رکھوں کہ ایک بڑا لانگ پولیٹیکل کیریر ہے لیکن وہ ابھی بتا دیں ٹویٹ کر دیں کہ ہاں ایڈمیٹ کر لیں کہ بھئی ایسا میڈیا سیل سیکرٹ سیل آپ صرف ایک بات مجھیں فاروق صاحب سے فاروق صاحب سے ایک بات پوچھ لیں سپل سی بات فاروق صاحب کیا عمران خان کا اوے نواز شریف کہہ کہ مخاطب کرنا ٹھیک ہے کیا موٹو گینگ کے لفاظ کر کے لکھنا ٹھیک ہے کیا اس لینگوڈ کو عمران کو خود کریکشن نہیں کرنی چاہیے اس کے اندر تو کوئی ڈاؤٹ نہیں یہ لینگوڈ جس سوال نہیں ہونی چاہیے تو پھر اتراز کس بات میں کر رہے ہیں یہ اتراز ہم میڈیا سیل پر بات کر رہے ہیں ایسا میڈیا سیل ہونا جرم ہے یا اس کا ٹیکس پیرز کے ذریعہ فنڈ ہونا جرم میڈیا سیل کی لوکیشن غلط ہے اور میڈیا سیل ٹیکس پیسن لیچھو کیا ایسا میڈیا سیل مجود ہے کیا اس کے لیے پیسہ سرکاری فنڈ سے استعمال ہو رہا ہے کیا اس کی پرڈکشنز جو ہیں وہ واقعیتاً چیریٹیز کو گڑھ بڑھ کر رہی ہیں اگر یہ تینوں چیزیں درست ہیں تو مجودہ حکومت کے جو لوگ ہیں ان کے حلاف کاروائی ہونی چاہیے مجید نواز کے حلاف اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہی نہیں ہے اگر گراؤنڈ پر کچھ چیز یہ صرف الزام براہ الزام والی بات ہے تو آپ ایک میڈیا کمپین ارنج کر کے اچھا ایسا کی نہیں ہوتا اچھا ایسا کی نہیں ہوتا پھر دوبارہ یہ چیز ریپیٹ کرو مریم نواز صاحبہ کو یہ ہمارے پروگرام کو اکل بھی اپوٹ اپ ہو جائے گا کہ وہ ایمانداری سے قوم کو بتا دیں ٹویٹ کے ذریعے کہ ایسا سیل وہاں پر آپریٹ ہو رہا اچھا میرے ایسا کیوں نہیں کر دیتے مریم نواز صاحبہ ایک میڈیا سیل ہے وہ کانٹروورشل بن گیا ایک اس کے اوپر سوالات آنے لگے مریم نواز صاحبہ جو ایک بیان جاری کر دیں سارا مسئلہ ختم ہو جائے آپ اسے کیوں نہیں گری کر دیں میں تو ان پرنسپل یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ پتہ لگے کہ پاکستان کی چیزیز کے خلاف اگر کوئی آدمی غلط سوشل میڈیا کمپین چلاتا ہے اسے پکڑا جانا چاہیے اس کے خلاص کاروئی ہونی چاہیے لیکن ایویڈنس کے ساتھ ہونا چاہیے الزام کی بنیاد پر کاروئی نہیں ہونی چاہیے تو ناظرین صاحب شیئر کر لیں کہ پی ایم ایلین پنجاب میں شباز شیف صاحب کیلئے بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا جو ہیلیکاپٹر اور ہول کے لیے جا رہا تھا وہ تو ختم ہو گیا تباہ ہو گیا اب انہوں نے نیا ہلیکاپٹر تو لینا وہ بھی میں سمت ہوں جسٹیفائیڈ ہے کیونکہ اتنا بڑا صوبہ ہے ان کی مومنٹ کے لیے بغیرہ اب یہ تقریباً دس سے پندرہ ملین ڈالر کا نیا ایم آئی سیونٹین آتا ہے یہ انہوں نے لینا ہی لینا ہے اس کے بعد ان کا آلڈی سننے ٹینڈر آؤٹ ہے کہ جیٹ ائرکرافٹ ہے نیا لیں گے تو تین ارب کا اگر سیکنڈ ہنڈ لیں گے تو تقریباً دو ارب کا وہ لہذا بات ہے کہ ان کا اپنا جیٹ ائرکرافٹ کھڑا ہوا پیچھے ایک ساتھ ہے پنجاب کے واقعے کو لمبا ٹیکہ لگنے والا ہے لہذا پنجاب کو تقریباً پانچ ارب کا ٹیکسپیئر کو ٹیکہ لگنے والا ہے یہ ایک جیٹ ائرکرافٹ اور ایک ہیلیکاپٹر دوسری ٹوپک کی طرف چلتے لیکن اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ اگر میڈیا سل کے حوالے سے تمام چیزیں کلیئر کر دیں کہ ٹیکسپیئر کے مانگی سے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا تو بڑی چیزیں آرام سے کلیئر ہو جائیں گی کوئی سوال نہیں اٹھا پائے گا دوسری طرف عمران خان صاحب کے اوپر بھی جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ بھی کاخذات کے ذریعے ساری چیزیں پروف کر دیں کہ چیاریٹی کے اندر کوئی خرد برد نہیں ہوئی تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا مسئلے کو دھبانے کی بجائے مسئلے کو بیانوازی سے حل کرنے کی کوشش کرنا یہ غلط ہے اور یہ چیز بھی غلط ہے ناظرین کہ بم ہو اور بم ڈیٹیکٹر کی بات کی جائے اور ایکچلی بم ڈیٹیکٹر کام نہ کرے خوجی نامی ایک آلہ جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بم کو ڈیٹیکٹ کر سکے گا آپ نے بھی دیکھا ہوگا اکثر ہوتیلز کے باہر ہوتا ہے سیکیورٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے اہلکاروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا چیک کریں لیکن اس آلے کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ یہ آلہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں کر سکتا ہے ایون ایم آئی ٹی کے ایکسپرٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ آلہ کوئی ریڈییشنز یا کوئی ایسی ریز ایمٹ کر کے یا ریز کیچ کر کے یہ چیز نہیں دیکھ سکتا کہ واقعی میں کوئی بام ہے یا نہیں ہے تنویز صاحب سارے ایویڈنسز جو ہیں ویریفائی کر کے انہوں نے کہا ہے کہ دو ہزار میں پاکستان میں کچھ سیکیورٹی آلات منگوائے گئے تھے جس کے اندر بام ڈیٹیکٹ کرنے والے آلات بھی تھے ایکسپلوسیف مٹیریل کو ڈیٹیکٹ کرنے والے پندرہ ہزار یونٹ جو ہیں اس وقت پاکستان میں استعمال ہو رہے ہیں یہ ائرپورٹس میں استعمال ہو رہے ہیں حساس تنصیبات پر استعمال ہو رہے ہیں شاپنگ مالز پر ہو رہے ہیں ہوتلوں پر ہو رہے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بام کو ایکسپلوسیف مواد کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے ان کے جو چیزوں کی درست جو شناکت ہے اس کی ایبیلیٹی نہیں ہے اور جو ماہرے طبیعت ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یہ جو اصول ہے کہ برکی مکنا تیسی لہروں کے ذریعے آپ دھماکہ خز مواد کا سراغ لگا سکتے ہیں یہ درست نہیں ہے کس بندے نے یہ ایمپورٹ کیے سرکاری پیسہ کروڑوں روپے اس کے اوپر لگا حکومت کیوں خاموش ہے کس نے اس پہ کمیشن کھایا ساٹھ ہزار لوگ پاکستان میں اپنی جانے قربان کر چکے ہیں دیشترگردی کی نظر کر چکے ہیں اس ملک میں جو سیکیورٹی کے نام پہ الات آ رہے ہیں وہ فیک ہیں وہ جیلی ہیں وہ سب سٹینڈر ہیں وہ فراد ہیں اور یہ ایک ایسا یہ دیکھئے جس ملک کے اندر آپ دیکھئے کہ زکاة لوگ کھا جاتے ہیں سیلاب فنڈ کھا جاتے ہیں حاج کمیشن حاج کمیشن کے اندر ہم نے اتنے سکینڈلز رہے ڈسکس کیے اب اگر سیکیورٹی الات کے نام پہ جو سب سٹینڈر چیزیں آنے لگیں یہ جو بابو سوشل سائنسز میں ایم اے کر کے سی ایس ایس کر کے آ جاتا ہے یہ اس کو جب کہتے ہیں کہ تم سیکیورٹی الات منگوا ہو اس کے پاس ایکسپورٹیز ہی نہیں ہے یہ کنسلٹنٹ بھی ہیری کرتا جتنے کراچی دیکھئے اگر اگر حفاظتی کیمرہ لگانا ہو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا ایڈیا کیپچر کرنا ہے کتنے میگا پکسل کا ہونا چاہیے کیا اس کا ریٹس ہے کیا سپنزیو کے جانا ہے ہمارے ہاں اندھا دھند وہ لے آتے ہیں بعد میں واردات ہوتی ہے بندہ پہچانا ہی نہیں جاتا ان کیمرہوں کے ذریعے وہ تو ہم کراچی کے اندر دیکھتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں آپ کو پہچانا نہیں جاتا سامنے لوگ جا رہے ہوتے کیمرہ پر نظر بھی آ رہے ہوتے شکل نہیں پہچانی جاتی لیکن نا دی سیم ٹائم الیکٹرو مگنیٹک ریز کیچ کر لینا کانکریٹ کے آر پار کر لینا میٹل کے آر پار کر لینا یہ دعوے تو بڑے ہوتے ہیں پاکستان تو ایک مارکٹ بن گئی نا پھر جو بھی چیز بیج دیں ہم لوگ بم دیٹیکٹر کے طور پر خریدتے ہیں دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے جب وارٹ ٹیرر والے معاملہ شروع ہوئے تھے دو ہزار آن ویڈز مجھے یاد ہے پاکستان میں ایک دم انفلو ہوا تھا بڑے پیمانے پر یہاں پہ لوکل کمیز کھل گئی جو لوکل ایجنٹ ہوتے ہیں اور باہر کی کمیز کے سیکیورٹی کے الاد جو ہیں وہ پاکستان میں آنے شروع ہو گئے چیز آپ سیکیورٹی کی وارٹ ٹیرر کی وجہ سے جو سیکیورٹی کی انڈسٹری ہے یہ الاد کی اس نے بہت ترقی کی ہے اور ان لوگوں نے بڑا پیسر کمائے ہیں ہمارے کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے کانٹیکس کی ہیں کرونوں روپے کے مختلف سیول ایجنسیز ہیں ملٹری ایجنسیز ہیں ادارے ہیں جنہوں نے یہ تمام چیزیں خریدی ہیں وہاں پہ بھی ذاری بات ہے کرپشن تو ہی ہوگی ایک تو یہ بات ہے لیکن اب حالات بدل گئے ہیں اب دیکھیں ستارہ سال ہوگے ٹکنالوجی میں بڑا چینج آیا ہے ان کو چاہیے کہ یہ جو سیکیورٹی کے آلات ہیں ان کے اوپر کوئی سنٹرل حکومت کی کوئی پالسی نکلنی چاہیے کہ بھائی کوئی ادارہ نہیں خریدے گا جب تک وہ فلان ادارہ سے کلیر نہیں کر لائے گا کہ کیا یہ واقعی صحیح چیز ہے جو ہم لے رہے ہیں اب مثال کہتا ہے انٹیلیجنس بیرو انٹیلیجنس بیرو میں پچھلے سات آٹھ سال میں سیریوین گورمنٹ نے بڑی انڈسمنٹ کی ہے ان کو بہت ہائی ٹیک ایکپنٹ ان کے پاس آیا ہے ٹھیک ہے نا جی اب وہ ظاہری بات ہے کنوں نے کلیر کیا ہے انہی لوگوں نے کلیر کیا ہے اچھا کلیر کرنے کی بات کریں بڑے باہر کے ممالک میں تینگ ٹینکس ہوتے ہیں سائنٹیفک تینگ ٹینکس ہوتے ہیں سوشل تینگ ٹینکس ہوتے ہیں ہماری یہاں کوئی تینگ ٹینک ایسے کیوں نہیں ہے جو سائنٹیفک تینگ ٹینک کو جو بتا سکے ان لوگوں کو کہ جو آپ چیز خریدنے لگے ہیں یا جو آپ چیز منگوانے لگے ہیں وہ گر بڑ ہے دیکھیں اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے پاکستان کے اندر جب سے دہشتگردی کے یہ مسئلہ سامنے آیا ہے بولٹ پروف کاریں آ رہی ہیں اسلاح آ رہا ہے یہ ایکسکلوسیو مارٹیریو ڈیڈریکٹ کرنے والا ہے یہاں اچھی کوالٹی کی چیزیں بھی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بابو ہے اس کو کیا ضرورت پڑی اگر وہ کمیشن لے گئے لے لیا اس نے تو اس کو کیا ضرورت ہے یعنی اس کا مطلب پتا کیا ہے یہ پندرہ ہزار جو ڈیوائسز سب سٹینڈر ہیں اس کا مطلب ہے ہمارے لوگوں کی جانے خطرے میں ہیں یہ جو کوئٹا جیسے واقعات ہو رہے ہیں جی سارے اس ویسے ہو رہے ہیں کہ جو دہشتگرد آ رہا ہے اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا رہا ہے وہ اب آپ نے دیکھا کہ جب یہ ایک دو واقعات پیچھے ہوئے ہیں وہ دکھنے گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی آدھے سے زیادہ وہ کیمرے ٹھوٹے ہوئے ہیں کوئی شکل بھی نہیں نظر آ رہے ہیں کوئی شکل بھی نہیں نظر آ رہی ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں جی تین چار ہزار کیمرہ آل لیے جائیں جو کم اس کے آٹھ سے بارہ میگا پکسل کے ہو تاکہ لوگوں کو ایڈنٹیفائی نظر تو آئے کہ کیا ہو رہا ہے جو چیز آپ خریدتے ہیں وہ صحیح تو ہو پیسہ خرچ بھی کرے پیسہ لگائے بھی ٹیکسپیئر کا پیسہ لگے بھی اور اس کے باوجود بھی اس کے وہ ریزلٹس نہ آسکے تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے اگر پاکستان میں اتنی ترقی ہوئی ہوتی اس حوالے سے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر کام ہوا ہوتا تو پھر شاید ہم لوگ خود ہی پہلے ہی بتا سکتے ڈیٹیکٹ کرتے ہوئے یا خریدتے ہوئے کہ یہ ڈیٹ میٹل ڈیٹیکٹرز یا بوم ڈیٹیکٹرز صحیح نہیں ہیں ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوئرر دونوں پر موجود ہیں اپنا ہم بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کو یہ دعا گو رہے اللہ حافظ موسیقی